اسلام علیکم دوستو میں ہوں شمریز احمد اور آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں انجینئر شمریز اسلام آباد سیر دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارے انورٹر یو پی ایس کے اندر جو سائیڈ کارڈ یا اس کو کنٹرولر کارڈ بھی ہم کہتے ہیں یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں تین معلومات جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں حاصل کریں گے جس میں ایک جیسے دیکھیں گے کتنی ٹائپس کے یہ جو کنٹرولر کارڈ ہیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں اور کس ٹائپ کا جو کنٹرولر کارڈ ہے وہ کون سے یو پی ایس میں لگتا ہے اور کنٹرولر کو ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں کہ ماہیرو کنٹرولر اوکے ہے یا شارڈ ہے اور تیسری چیز کہ اگر بارہ وولٹ والا جو کنٹرولر کارڈ ہوتا ہے اور جو بیس وولٹ والا جو کنٹرولر کارڈ ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیتے ہیں کہ مارکر کنٹرولر جو ہے وہ شارٹ ہے یا ٹھیک ہے یہ کیسے ہم چیک کریں گے تو میٹر کو آپ ڈائوڈ پہ رکھ لیں ڈائوڈ کی ویلیو پہ رکھ کے یہ دیکھیں جو اس سائٹ کارڈ کے اوپر ایک 7805 لگی بھی ہوتی ہے چھوٹی ٹانزیسٹر شرپ کی اس کی بیک سائٹ پر آپ نے جانا ہے اس کارڈ کی بیک سائٹ پہ جا کے اس کا درمیان والا کنیکشن ہے پوائنٹ ہے وہ گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے میٹر کا پازیٹیب پراب رکھ دینی ہے اور اس کی جو آوٹپٹ والی لیگ ہے اس کے اوپر آپ نے میٹر کی نیکٹیب پراب لگانی ہے تو یہاں پہ آپ کے ڈائوڈ کی ویلیو آنی چاہیے جیسا کہ یہ دوسری سائٹ پہ آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہاں پہ ڈائوڈ کی ویلیو آ رہی ہے اسی طرح اس کی آوٹپٹ سائٹ پر بھی ڈائوڈ کی ویلیو آنی چاہیے یعنی کہ انپوٹ 12 وولٹ اور آوٹپٹ 5 وولٹ دونوں پہ ڈائوڈ کی ویلیو آنی چاہیے اور یہاں پہ کافی لو ویلیو آ رہی ہے 69 اوڈ یعنی کہ یہ شارڈ ہو چکا ہے شارڈ ہونے کے بلکل قریب چلا گیا ہے بہت لو ویلیو ہے تو اگر ہم یہ دوسرا کارڈ ایک چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں 7805 لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے چیک کریں گے پاسٹیب پراب دمیانواری لگ پہ اور آوٹپٹ والی سائٹ پہ ہم لگائیں گے نیگٹیب پراب تو یہ دیکھیں ڈائوڈ کی ویلیو آ رہی ہے یہی ویلیو آنی چاہیے اور اس کو اگر ہم دوسری سائٹ پہ بارانواری لگائی سائٹ پہ انپوٹ پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈائوڈ کی ویلیو آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مائکرو کنٹرولو جو ہے وہ اوکے ہے وہ شارٹ نہیں ہے اگر اوپی ایس آن نہیں ہو رہا یا پاورس فلائی نہیں مان رہی تو پاورس فلائی کا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے مائکرو کنٹرولر بزاتے خود جو ہے وہ اوکے ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کتنی ٹائپس کے جو مائکرو کنٹرولر ہیں وہ کارڈ وہ مارکیٹ سے ملتے ہیں اور ہمیں کیسے پرچیز کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ والا جو کارڈ ہے اگر اس کے بعد کریں تو یہ دیکھیں اس کی پینچ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ دس پننے ہیں یہ سائیڈ کی اور دس جو ہے وہ دوسری سائیڈ کی پننے ہیں اور یہ چھے پننے ادھر ہیں اور اسی طرح اگر ہم اس کارڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی چھے پننے ہیں اور یہ والی جو پننے ہیں یہ پندرہ پننے ہیں اس کارڈ کی یہاں پہ دس دس دونوں پہ ہیں اور اس کارڈ پہ جو ہے پندرہ اور ساتھ چھے ہیں تو یہ فرق ہے ان کی سٹرکچر میں دونوں ہیں اور یہ بھلا جو کارڈ ہے اس ٹائپ کارڈ جس کی دس دس پنے دونوں سائیڈوں پہ ہوتی ہیں یہ زیادہ تر جو انویرکس کا یوپی ایس ہے اس کے نام سے مارکٹ سے ملتا ہے کہ انویرکس کا والا کارڈ ہمیں چاہیے اور اس ٹائپ کا جو ہے کارڈ جس کی یہ پندرہ پننے اور چھے پننے ہیں یہ والا ہومیج کے یوپی ایس میں یہ ہومیج کے نام سے ملتا ہے کہ ہمیں ہومیج والا کارڈ جو ہے وہ چاہیے ویسے کسی اور بھی نوٹرز میں بھی شمال ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو پہلے سے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کارڈ کس ٹائپ کا ہے تو اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو مارکٹ سے کیونکہ جو کنٹرولر ملے گا وہ بارہ وولٹ کا ہی ہوگا یہ والی جو ریجسٹر آپ کو دکھا رہا ہوں آر تھرٹی سکس اگر آپ چوبیس وولٹ میں مارکٹرولر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ والی جو ریجسٹر ہے یہ چوبیس وولٹ والا جو پرانا کارڈ ہے آپ کا حراب کارڈ ہے اس میں سے نکال کے اس کارڈ میں لگانی پڑے گی تب یہ چوبیس وولٹ کے اپر اپریٹ ہوگا اور اس کارڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا سیم تو سیم ہوتا ہے بس لیکس سیم ہونی چاہیے آپ کے جو کنیکشن ہے وہ سیم ہونی چاہیے تو یہ والی جو ریجسٹرنس ہے یہ آپ چوبیس وولٹ والے کارڈ کی اور اس میں فرق ہوگا بارہ وولٹ وال میں